وندے ماترم دوستو میں کھلاڑیوں کو کھیل جگت میں آگے بڑھانے کا پریاس کر رہا ہوں اس کام میں لگاوا ہوں دوستو آج کی ویڈیو میں نے سین پین پر بنائی ہے سین پین کیا ہے سین پین ہونے کے قرن کیا ہے اگر سین پین ہو جائے تو اسے ٹھیک کیسے کریں وہ کونسی دو میڈیشن لے جو سین پین ہونے پر آگر ہم لیتے ہیں تو ماتر تین دنوں میں سین پین جڑ سے قتم ہو سکتا ہے تو دوستو بنے رہے اس پوری ویڈیو میں بڑی ٹیکنیکل نولیج سے اس ویڈیو کو بنائی ہے بہت کام آئے گی آپ کے تو نمبر ون سین پین کیا ہے گھٹنے کے نیچے سامنے کے اڈی جس کو ٹی بی آڈی بولتے ہیں ٹی بی آ بون بولتے ہیں اس کے اوپر ماس تتا اڈی میں الکے الکے کریک آ جاتے ہیں یا پھر ہڈی ایک ٹرگر پینٹ سے سوچ جاتی ہے یا پھر سکڑ جاتی ہے اور ایک پیک پینٹ پر تکھا تیز درد ہوتا ہے اسے سین پین گہتے ہیں سین پین ہونے کے کارن کیا ہے دوستو اگر آپ کارن جان لیتے ہیں تو سین پین سے آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بس سکتے ہیں سب سے بڑا کارن آپ اچھا وارپپ نہیں کرتے ہیں آپ کے سوچ ڈیلے ہوتے ہیں یا ان کا سول بہت زیادہ ٹائٹ ہوتا ہے یا آپ جہاں پر باغ رہے ہیں وہ سڑک ہے یا بہت پکی جگہ ہے یا پھر آپ اوور لوڈ ٹریننگ کر رہے ہیں آپ کی کبیشٹی دو کلومیٹر گیا ہے وہ چار سے پانچ کلومیٹر دوڑ رہی ہیں یا آپ کا وجن زیادہ ہے یا آپ بہت زیادہ جمبنگ ایکسائز کرتے ہیں آپ کی اچھی ڈائٹ نہیں ہے ان سبی کارنوں سے آپ کو سین پین ہوتا ہے دوستو اس کو ٹھیک کیسے کریں جلد سے جلد آپ آئسنگ کریں دن میں چار سے پانچ بار آئسنگ کریں اور دس دس منٹ تک آئسنگ کریں اور آپ اپنی کعب مسل پوری ٹائٹ ہو جاتی ہیں جس کارن ٹی بی آڈی پر پورا لوڈ آ جاتا ہے اسی کارن ٹی بی آڈی میں درت ہوتا ہے تو آپ اپنی کعب مسل کی دیپ مساج کریں تاکہ کعب مسل لیج ہو سکے اور جو ٹی بی آڈی کا جو وجن ہے شریر کا وہ آپ کی کعب مسل لے سکے بہت سارے لوگ دوستو گلتی کرتے ہیں آپ کی ٹی بی آڈی کے اوپر گرم تیل سے مالیس کرتے ہیں جس سے ماس کے اندر اور زیادہ کریک بڑھ جاتے ہیں گرم پانے سے سکائی کرتے ہیں اس سے آپ کے ہڈی میں بہت زیادہ کریک بڑھ جاتے ہیں آپ اپنی پنڈی کی مالیس کریں اور صرف ٹی بی آڈی پر آئسنگ کریں انہی سے ہی آپ کو جلد سے جلد آرام آئے گا دوستو سین پین ہونے پر آپ تین دن کا ریش لیجئے ڈاکی آپ گراؤنڈ جانا بند کریں آپ گراؤنڈ جائیں آپ اپر بوڈی کی جیم کریں آپ یوگا کریں آپ کور ایکسائز کریں تاکہ آپ کی پرپورمس ڈاؤن نہ ہو بہت سارے لوگ پھرجی یوٹیوبروں کی زبیٹ میں آ کر آور لوڈ ٹریننگ کرتے ہیں ان کی ہڈڈک کے کرینک اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں پلستر کرانے تک کی نوبت آ جاتی ہیں لوگوں کو پانچ بان چھ چھ مینے ریشٹ لینا پڑتا ہے ان کا کریئر ختم ہو جاتا ہے آپ یہ کام نہ کریں آپ دو میڈیسن کا یوز کریں جن سے آپ سے جلد سے جلد اس میں آرام آئے سوہ شام دود کے ساتھ ایک گوڑی کیلشیم کاربوریٹ پانچ اومجی کسی بھی کمپنی کے لے لیجئے اور ویٹامین ڈ دھری ساٹھ ہزار آئیو پاؤز میں لیں یا لیکیوڈ میں لیں ہفتے میں دو بار یوز کریں بہت زیادہ ایفیکٹیور جیلڈ آئیں گے بہت سارے لوگ رننگ شروع کرتے ہیں یا آرمی برثی کے لیے تیاری شروع کرتے ہیں تو ننگے پیر دھوڑتے ہیں آپ ننگے پیر نئے دھوڑیں آپ ایک اچھے سول کا جتہ پہنیں جس کے اندر بہت زیادہ سپنج ہو اس سے آپ کی سٹائل لیندھ بھی بڑھے گی اور آپ کی پرفورمنس بھی بڑھے گی آپ سین پین کے ساتھ اینکل درد گھٹنا درد ڈسک درد کمر درد اور مسل پین سے نجات ملے گی آپ دوستو دیکھئے اولمپک گیمز دیکھئے کومنویلت گیمز دیکھئے ایسین چیمپنشپ دیکھئے ہمارے راشتے کھل دیکھئے سب ہی کھلاری سبائکش میں باگتے ہیں اور وہ کھلڑی جب ٹریننگ کرتے ہیں تو اچھے جوتھے بین کا ٹریننگ کرتے ہیں اسی لیے وہ اتنے اچھے لیول تک پہنچ باتے ہیں ہم ملتے ہیں اگلے رویوار ایک نئی ویڈیو کے ساتھ چینل کو سسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور آپ کسی ٹوپک پر اگر میرے کو ویڈیو بنانی ہے تو آپ کومنٹ کیجئے میں سچی باتوں کے ساتھ اور سچی نولیج کے ساتھ اگلے رویوار دوبار آپ سے ملتا ہوں جہن